سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے شروع میں اپنی سٹوری بھی شیئر کی تھی کہ آپ نے اپنے لنکس دوسرے انفلوینسرز چینلز اور فیس بک پیجز پر شیئر کیے تھے تو انگیج مور آڈینس تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی اور دوسرے کریٹرز کو بھی اس طرح سے امپاور کریں گے اپنے چینل کے ثروف اگر میں اور کوئی آپ کے ساتھ اپنا لنکس شیئر کرے تو کیا آپ دسکرپشن میں اسے کال ٹو ایکشن یا مزید فور ورڈ کریں گے میرے آئیڈیا ہے کہ سوال پوچھو اس لئے تو موقع دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ویڈیو میں پیئر ہو کس لئے دیتا ہوں اگر میں نے اس پیس کو ڈومینٹ کرنا ہونا میں آج ایک بات کلپ بنا لے رہی ہے اس کے کلپ بنا لے جی اجازت دے رہا ہوں میں نے اگر ڈومینٹ کرنا ہوتا نا اس پیس کو اپنی صرف باتیں کر کے تو کوئی بھی انفلوینسر میرے قریب نہیں آنا تھا یقین جائے نہیں ہے چاہے وہ سٹینڈ اپ کومیڈین ہوتا ہے چاہے کچھ ہوتا ہے میری ظاہر ہے وہ ہر قسم کی آڈینس نہیں ہوتی کیونکہ میں ہرے کوئی انوالف کرتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی ویڈیو آپ دیکھنے کا دل نہیں کرتا آپ کیا لوگوں کے ساتھ مجموعہ بنا لے مجموعہ بنانے اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے اگر خالی اپنی بات کرنی ہو تو آپ میرے پیج پہ جاکے دیکھئے گا خالی صرف ہشام سرور کے پیج پہ تو بہت سے زیادہ اس کی پرامیننس ہے آپ لوگ کو موقع دیتا ہوں کونیکٹنگ جیمز انسنگ ہیروز اس لئے تو موقع دیتا ہوں کہ آپ آئیں بات کریں دنیا کو بتائیں آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ کی اس بات کو لیتے ہوئے میں نے بھی ٹیم سے ڈسکس کیا اور ہم نے ایک پروجیکٹ سے جو بنایا تھا اس کو ہم ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دے دیتا ہوں آپ سارے آئیں اپنا جو کام کرتے ہیں اس کے بارے دنیا کو شیئر میں اپنے سوشل میڈیا بے کروں گا اور دسو میں کی کرنا تھا دیاستے سر میں فری لانسنگ پہ نا کچھ ٹیکنیکل سکل سیکھنا چاہتا ہوں پراپر طریقے سے جو مجھے لائف ٹائم کام آئے جس سے میں پراپر طریقے سے آرنگ کر سکھوں ایک تو میں ایک ٹیکنیکل سکل مکمل پریسس سے سیکھنا چاہتا ہوں دوسرا اس کی کمیونکیشن بات چیت کرنے کا مطلب یہ بھی یہ سکل اور یہ دوسری ٹیکنیکل سکل یہ دونوں میں سکل سیکھنا چاہتا ہوں میں سکل کا ہر کو بتاتا ہے لیکن مجھے اس کی پراسس کی سمجھ نہیں آرہی میرا ایک فل مائنڈ ہے اس کام میں آنے کا اس فیلڈ میں آنے کا لیکن مجھے اس کے مکمل سکل ایک پراسس کے ساتھ سیکھنی ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہاں سے کورس ہوگا دوست یہ آپ کا جو concern ہے یہ بہت سارے دوستوں کا concern ہے محنت کر رہے ہو میں پیچھے دیکھ رہا ہوں شاپ پہ کھڑے ہو کام کر رہے ہو salesman ہو اللہ آپ کے رسک پہ برکت ڈالے اللہ آپ کو اور کامیاب کرے محنتی آدمی کی میں بہت قدر کرتا ہوں at least محنت کر رہے ہو اور اپنے لیے ایک اور avenue سوچ رہے ہو rather than وہ بچہ جو اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہو کہتا کہ سر یہ بتائیں فری لانسنگ کیسے کرنی ہے حالانکہ playlist پڑی ہوئی ہے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا آپ مجھے دوبارہ ورڈس ایپ کا میسیج بھیجیں دو ہفتے بعد آپ نے skill چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے skill کیا ہوتی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا میری playlist ہے چینل پہ learn freelancing with ہشام سرور یوٹیوب میں نا آپ صرف دیکھیں آپ اپنے آپ کو kora blank student سمجھیں آپ پی ایش ڈی کی کلاس میں بیٹھ گئے اور آپ کو کھٹی پتا لیکن آپ کو پچاسویں کلاس تک سمجھ آجے کی بات کیا ہو رہی تھی سمجھنے کے بعد آپ نے identify صرف یہ کرنا ہے کہ میں کر کیا سکتا ہوں شروع میں پہلے دو تین ہفتے آپ skill کو بھول جائیں آپ صرف freelancing سمجھیں اس freelancing کو سیکھتے سیکھتا ہے ان موں کے نا آپ freelancing کر رہی نا کیونکہ میں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ بولا ہوتا ہوں کیا پتا آپ کو یوٹیوبنگ پسند آجائے آپ کو digital product نظر آجائے میرے چینل میں بے تخشہ content ہے لوگوں کے لیے رکھاوا ہے میں باز وقت میلے غصہ جڑتا ہے میرا دل کرتا ہے میں بند کرتا ہوں اس کو کہ اگر ایک average ویڈیو جو average سے خیل اچھی کرتی ہے ایک ویڈیو پہ تین ہزار کومنٹ ہیں اور میں تین important بات بتا کے جارہوں لوگ نہیں دیکھتے ادھر ہی کوئی غلط بات ہوگی یوٹیوب پہ وہ شوق سے دیکھیں گے تو باز وقت بڑا غصہ جڑتا ہے یہ اس بات کا لیکن سوال دیکھ کے میں نے خاص طور پر پک کروایا اور پک کروانے کا بقصد بھی پیسیفک لی یہی ہے کہ آپ جیسے بہت سارے ہنرمند جوان confused ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کا تعلق نہیں ہے کمپیوٹر سے تو آپ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے میری فری لانسنگ کی ویڈیوز دیکھنی ہیں چھوڑ دیں آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے اس کے لیے بھی نہیں سیکھنی بس ویڈیوز دیکھنی ہیں content consume کرنا ہے میں ویڈیوز کے آخری حصہ تک جب پہنچ ہوگے نا آپ دوسرے تیسے ہفتے میں کافی کچھ آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل چکا ہوگا ایک دفعہ ٹرائی کرو بڑے بھائی کے کہہ دیں پھر پھر دیکھو کوئی سکیل نہیں نہ آپ graphic designer نہ آپ content writer آپ صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں learn freelancing میں تھی شام سلوے یہ تمام باقی دوستوں کے لیے بھی advice ہے ایک اچھا مشورہ ہے اور مجھے بھی کسی نیسے مشورہ دیا تھا try to get a sense of it انگریزی میں اس نے بولا تھا اچھی سنس لگی سر 1998 سے لے کے آج تک اچھی سنس لگی تو آپ کو بھی وہی سنس دینے کی کوشش کا اسلام علیکم شام بھائی کیا حال ہے آپ کا خیئیت سے میں میرم سلمان ہے لاہور سے میرا تعلق ہے اور ایک اس کے برینڈ کو میں ہینڈل کروں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ایک سگار کا برینڈ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ توبیکو پروڈکٹس کو جو ہے وہ فیس بوک انسٹاگرام میں سے کوئی بھی سوشل پلیٹفرم جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی ایڈس لانے کی اجازت نہیں دیتا اب تک میں نے اس کو اورگینیکلی بیلٹ کیا ہے اور سیلز بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ امپروو ہوئی ہیں لیکن اب وہ ایک سٹیج پر آکے کانسٹنٹ ہو گیا ہوئی ہے سیل بھی کانسٹنٹ ہو گیا ہوئی ہے اس کی گروہت بھی جو ہے اب اس پوائنٹ پر آگے رک گئی ہے ہمیں چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ سے جو ہے وہ سیل آگے گیلتر جائے اور مزید اس میں گروہت ہو جو جو میں نے سٹیپس لیئے ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے انہوں میں نے کہا کہ پیدا میں نے فیس بک پر انسٹرگرام پر آرگینک پوسٹنگ کی ہے اور اس کے جو ڈیزائن ہے پوسٹنگ کے ڈیزائن ہیں اور مختلف گرافک سے ریلیٹک کانٹینٹ تھا اس کو میں نے امپروف کیا بہت زیادہ امپروف کیا یعنی کہ رولکس اور آرڈی اور اس طرح کی جو مارکٹنگ سٹرٹیجز ہوتی ہیں اور میں نے چیٹ بار اس کے ساتھ انٹیگریٹ گیا بہت آپ کو پتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اس طرح سے پرموٹ نہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ سے چاہ رہوں کہ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں کہ کس طرح سے کیا جائے بہت چا سوال آپ سگار اس کے ساتھ ایک ویب سائٹ بنائیں اور اس ویب سائٹ میں کچھ ایسا کریں کہ لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں یعنی کہ ایسا ویڈیو کلپ جو شاید کسی انفلوینسر کو پکڑ کر ریکارڈ کروائے جائے وہ پھر خود بخود وائرل ہو جائے گا یوٹیوب فیس بک شاید آپ کا مسئلہ حل کر جائے اسلام علیکم سر مائن ایم اس مقدس نائیم اور ایکشلی میرا جو کسیشن تھا وہ یہ تھا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے میرا لیپ ٹاپ تو اگر میں اس پر فری لانس سٹارٹ کروں تو کیا نئے سسٹم اور وہ دوبارہ ٹھیک بھی نہ ہو تو کیا میں نئے سسٹم پر اتنا وہی اکاؤنٹ چلا سکتی کوئی ایشو تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ایک پی سی پر ایک اکاؤنٹ چلا سکتے ہو اور اگر آپ دوسرے پر چلا ہو تو آپ آپ نے صحیح سنا ایک پی سی پر ایک ہی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک پی سی پر ایک اپوک ایک گرو ایک پی پر آر اب ایک پی پر دو اپوک یا دو فائیور کریں گے تو بین ہو جائیں گے دو کی ضرورت کیا پیش آتی ہے ایک ہی چلیں اور سسٹم ہنگ کر رہا تو تھوڑا سا ریم شم چینج کر یں کسی کمپیوٹر والے کو دکھائیں ہم یہی ایڈوائز دے سکتے ہیں فیلہ سلام علیکم سر کیا حال چاہل سر میں رفان محمد رفان بات کر رہا ہوں جلہ بہاول نگر سے سر میں فری لانسنگ کے بارے نہیں ملا ہے تو پلیز آپ مجھے اپنے اگر آن لائن کلاسز ہیں تو اس میں ایڈ کر لیں جو آپ کی مہانہ فیس وغیر وہ میں ادا کروں گا اور میں گریجویشن کر رہا ہوں اب ایکزام دی ہیں گریجویشن کے اور فنانشل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو پلیز سوال پوچھا اچھا یہ میں اس لئے پک کروایا سوال کہ میں آن لائن تو پڑھاتا ہوں پر میں ایک روپیہ نہیں لیتا انٹرنیٹ پہ میری ایڈوکیشن یوٹیوب فیس بک ہر جگہ پہ فری ہے اور اگر کوئی میری تصویر لے کے یا میرا نام لے کے کوئی کورس بیچ رہا ہے تو یاد رکھی کہ وہ رونگ نمبر ہے میں انٹرنیٹ پہ پیسے نہیں لیتا پاکستانیوں سے پاکستانیوں سے ویسٹ پہ میں بہت زیادہ لیتا ہوں این ممکن آپ میرا کوئی ویبینار دیکھ لیں انگلنڈ کا اور نیو زیلنڈ کا یہ تین جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں آئیلنڈ چار تو میں چارج کرتا ہوں وہاں پہ لیکن انگریزی کے ویبینار آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا پاکستانیوں کے لئے تو میری ایڈوکیشن ہے ہی انٹرنیٹ پہ فری آف لائن نہیں انٹرنیٹ پہ فری ہے تو آپ میری پلیلیس دیکھو لرن فری لانسنگ وید ہشام رہتے ہو آپ کے اندر ایک لگن ہے ایک پیاس ہے تو اپنے آپ کو گھڑی پہ بند دو تین ہفتے میں کانٹنٹ سیکھو انشاءاللہ آپ کافی کچھ سیکھ جاؤ دوست پر یاد دیئے کہ میں پیسے نہیں چارج کرتا انٹرنیٹ السلام علیکم پہلے سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ انڈر ایٹین ہم کام کر سکتے ہیں یا ایٹین یارز کا ہونا ضرور یہ سوال ہے اس کا جواب ضرور دیں لیو سر جی بالکل آپ انڈر ایٹین کام کر سکتے ہیں کوئی بندش نہیں ہے کانون بھی اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے پاکستان میں ایک مسئلہ صرف یہ آرہ ہے کہ جو بچہ جب اپنے والدین کا اپنے بڑے بھائی کا چاچا ماما ان کی انفرمیشن دیتا ہے تو مارکٹ پلیس جب ویریفیکیشن مانگتی ہے تو پھر گربڑ ہو جاتی ہے کاؤنٹ بین ہو جاتا یہاں پہ میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کرتا آ رہا ہوں اور ابھی پھر کروں گا اس ویڈیو میں کوشش کریں کہ ان فریلانسرز کو ایڈجسٹ کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑی ویف نکل پڑی گیا پاکستان میں میں اگر حقیقت بولوں تو مجھے خود نہیں اندازت تھا کہ یہ اتنا بڑا مومنٹم بن جائے گا میں بلکل جھوٹ نہیں بولا دوزار بیس میں پنڈیوز حالانکہ میں نے بہت ویڈیوز بنائی جی سال لیکن میں نہیں اندازت تھا کہ لوگ سرہیں گے اس کام کو اور لوگ سرانے کی وجہ یہ کہ وہ مجبور ہیں نوکری نہیں ملازمت نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمال ہیں جن کو سمجھ لگ جاتی ہے یہاں پہ سرکار کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایج پہ نہیں پہنچتے جو لیگل پاکستان میں اٹھا رہے ہیں باہر کے ممالک میں تو بارہ سال کئی سیکسس سٹوریز بھی ہیں ریان ٹائز نو سال کا ہے اور اس نے پچھلے سال ملینز کمائے یوٹیوب سے ہمارے ہاں ورنہ ایسے بے تہاشا بچے ہیں جی میں چونکہ سوشل میڈیا انفلونسوں مجھے ان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سوال جواب چلتے ہیں کوئی پتہ نہیں اگلا ریان ٹائز یہی سے نگلا ہے اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کی زمین پہ ذرا نم ہو تو بڑی ذرخیص ہے یہ مٹی ساگی تو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے انڈر ای ٹیم کے بینک اکاؤنٹ کی لئے میرا نام مدثیر ہے میری عمر سکسٹین یار ہے جب پندرہ سار تھا تو میں نے فری لانس سٹارٹ کی سال سے پہلے میں انگلیش کو پروف کیا اس کے بعد میں فری لانس رائٹنگ کی پیشن ہے اور میں اس کی طرف لگ دیا جب ابھی میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے ابھی میں دیکھوں تو مجھے جو کام ہے وہ پاکستانیوں کی طرف سے میں لیتا ہی نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ میرے مطابق نہیں ہوتا میرے ٹیلنٹ کے مطابق نہیں ہے اور میں تو یہ حرام برشاند کہ وہ کام کی سے کر لیتے ہیں اور اب میں نے فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا ہے وہاں پہ جا کے دو مینے آرڈر لی ہے اس کے بعد میں نے فیس بک سے بھی آؤٹ آف کنٹریز کے کرائنٹ اٹھائے جو مجھے میری پوری کر سکتے تھے اور بس مجھے یہ سوال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ڈیمانڈ کہاں ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میری پروفیشنل طور پر میری ڈیمانڈ کہاں ہے میں ڈیریکٹ جا کے کہاں پہ اپنی جو تلاش کر سکتا ہوں تو پلیز یہی میرا کوسٹین ہے شکریہ دوست آپ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ گرو ڈاٹ کام پہ ہے پر اگر آپ اب وقت پہ جائیں گے تو تب بھی آپ کو کام مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ فائیور پہ گگ رکھیں ساتھ مختلف قسم کی تو اس پہ بھی آپ کو آرڈرز مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ بائی ریکویسٹ بھیجیں تو اس دس بائی ریکویسٹ دن کی ہوتی ہیں تین سو مہینے کی ہوتی ہیں تو وہ بھی این ممکن ہے کہ آپ کو رائٹنگ کا کام مل جاؤ ہو کہ تو تھوڑا پیشن کے ساتھ کمیونکیشن سکل پہ کام کریں تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے